امبرپیٹ کانگریز کے کارپرٹر امیدوار پیر منیر جابر نے الزام لگا کہ ٹی آر ایس پارٹی ایک بار فیر امبرپیٹ کے عوام کو دھوکہ دے رہی ہے امبرپیٹ میں کانگریز کے انتخابی دفتر میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پیر منیر جابر نے کہا کہ جی ایچ ایم سی انتخابات میں ایک بار فیر ٹی آر ایس پارٹی عوام کو دھوکہ دینے کے درپے ہے اس نے پچھلے اسیمبلی انتخابات کے دوران امبرپیٹ میں مسلمانوں کے لیے خبرستان بنانے کا وعدہ کیا تھا لیکن اس پر عمل نہیں کیا گیا اسی سلسلے میں پیر منیر جابر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تفصیلات بتائی آئیے دیکھتے ہیں ایچ ای نیوز چینل کے نوائن نے محمد وسیم کی یہ ریپورٹ کہ یہ لوگ آگے چل کے یہ لوگ میز گائٹ کر رہے ہیں مینارٹی کو ہر کمیونٹی کو یہ لوگ میز گائٹ کرتے ہیں اور یہ لوگ صرف ان کو ستا کی ضرورت ہے صرف ستا دیئے ان کو کیونکہ یہ لوگ لاکڈاؤن میں دیکھ لیا ہے آپ لوگ لاکڈاؤن میں یہ لوگ الیکٹرسیٹی بل کے بارے میں آج دے رہیں کہ ہم الیکٹرسیٹی بل ماف کریں گے لاکڈاؤن کے بلوں کو کتا کھلیر کریے بتائیے مرکو ڈبل 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 ڈال کے آپ نے پیسہ لیا ڈبل 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 کے طرف سے ہم تیارس کے تعلق سے میں بہت آنا چاہ رہا ہوں سکولرم پارٹی بولکے بول رہے ہیں آپ پانچ ڈیوزن میں سے ایک مینائٹیس کو دیتے بولکے ایمیلس صاحب بھی بولے تھے وہ کہاں پر سکولر بتا رہے ہیں انہوں کہاں پر مینائٹیس کو انہوں سپورٹ کر رہے ہیں اور مینائٹیس کو خالی ایمیلس صاحب بھی اپنے الیکشن میں خالی یوزن تھوڑ کام کرے دو مہینے میں گری ویٹس میں اپنے بجٹ سے میں خود اگر گورنمنٹ نہیں دی تو دلاتوں ملکے بولے تھے انہوں دو مہینے جان کے ڈھائی سال ہوگا ڈھائی سال میں انہوں کوئی سا ایمپرویمنٹ لائے بتائیے اور کوئی سے مینائٹیس کو کانکان ڈیمیج کرے پبلک کو یہ معلوم ہے ڈی آر ایس گورنمنٹ آنے کے بعد مینائٹیس کے کانکان آئے انسا پیاں ہوئے اور کانکان کیا کیا تکلیفہ اٹھا رہے لوگاں کون گھر بن رہا تو کون کیا مون پوچھ رہا اور آج جو کارپیٹروں کو بدلہ گیا کئی کو جب بھی تیار اس کے جیتے ہوئے کارپیٹر تھے نا آپ کے پانچ میں سے آپ دو جنوں کو بدل دیئے کیوں بدلے بھائی کانگریس پارٹی ہر طرح سے کام کرتے ہوئے 4% کے سی آر صاحب لاسٹ 14 میں بولے تھے کہ میں 12% مینائٹیس کو دے رہا ہوں بولے تھے پھر منیس میں کیا ہوا بھائی مینائٹیس کو 4% بولے فلانہ بولے میں ان سے مل کے مل کے کام کر رہا ہوں مولے میں ان کے بغر کام آرے آپ تو خالی بی جے بھی کے وہ ایک ایجنڈ وہ ہے آپ ایجنڈ ہے آپ آپ راجی سوا میں بی جے پی کو سپورٹ کرے آپ راشپتی راشپتی کے اس میں آپ بی جے پی کو سپورٹ کرے آپ بینکیا نیڈو کو سپورٹ کرے آپ کس کے اوپر ہیں مینائٹیس کا میں ایک وہ سکولرزم زیماک لے کے کام کر رہے ہیں آپ سکولر نہیں ہے آپ آر ایس کے ایجنڈ ہے آپ سمجھے کسی آر صاحب کٹی آر صاحب یہ ان کی فائملی کی حکومت چلتی کسی کی حکومت نے چلتی اور رائے شکرٹی کی گورنمنٹ آج ہم کو 4% دیئے آج 4% سے مینائٹیس کے کتنے فائدے کتنے اس کی مات آئے وہ لوگ پبلک کو دیکھنا چاہیے یہ چیزوں کو عمل کرنا چاہیے لازٹ گورنمنٹ ہماری جب تک تھی وہ گورنمنٹ میں ہمارے مینائٹیس سی بی سی کو کیا کیا فائدے ہوئے تھے اس پہ غور کرو آج جو ہمارا نمائندے جو بھی ہے ہمارے جابیر ہوئے ہیں اندھو امبر بیٹ کانسنسی کے اندر جتے بھی نمائندے ہیں اندھو ان لوگ کو اپنے مینائٹیس بی سی جو بھی ہے ہمارے لوگ اس کو سپورٹ کرنا باہر یہ ایک سے رس سے ہم کو جتانا چاہیے ہمارے ایچ ای نیوز کو سبسکرائب کریے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز آتی رہے وقت پر